موسیقی 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 السلام علیکم ناظرین پروگرام روزنامچے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید خان ناظرین آج ہم شہر لاہور کے اندر ایک اہم شہرہ کے اوپر موجود ہیں محکمہ ایک سائزن ٹیکس سیشن کی جانب سے مختلف جگہ پر گارڈیاں جو ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کرتی ہیں اس کے علاوہ جن کی ریجسریشن ابھی تک نہیں ہوئی اس کے علاوہ دیگر معاملات میں جو ڈیفالٹر ہیں ان کے خلاف آج ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور کریک ڈاؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عملہ جو ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ شکنجے ہاتھوں کے اندر موجود ہیں گاڑیوں کا شکنجے لگائی جائیں گے گاڑیوں کو آج بند کیا جائے گا مکمل طور پر جو گاڑییں ڈیفالٹر ہوں گی اور اس کے علاوہ کیا میکنیزم اپنایا جاتا ہے ایٹیو نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایک سائید انٹیک سیشن آفیسر ہیں ان کی سربرائی کے اندر یہ ناکبندی کی گئی ہے یہاں پہ اچھا سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ کس میکنیزم کے ذریعے گاڑیوں کو رکیں گے اور کون کون سی گاڑیوں کو آج بند کرنے جا رہے ہیں کون سی گاڑیوں کو وارننگ دیں گے اور ماضی میں آپ لوگوں نے ظاہر ہے ان گاڑیوں کو بند کرنے کا ایسی گاڑیوں کو پکڑنے کا صرف مقصد ہے کہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے میکنیزم نے ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کو بھاری رقم کا ریونیو ہر سال یہ آپ کا میکنیزم دیتا ہے ماضی میں کتنا ریونیو دیا اور میکنیزم کے آج کا یہ کریک ڈاؤن کا جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال جو یہ فرنانشل یر کے پہلے دو ماہ تھے جولائی اور اگست دو ہزار تیس میں اس میں ہمارے دپارٹمنٹ نے ریکوری کی مد میں تقریباً ڈھائی عرب روپیہ کٹھا کیا تھا لیکن پچھلے سال اور اس سال ہماری ٹیم نے بہت میند کی ہے لوگوں کو آویرنس دی ہے جس میں ہمانے مختلف چراہوں پہ مختلف کار پارکنگز میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کی ہے پانفلس تقسیم کی ہیں سوشل میڈیا بھی بڑا ہم نے اس پر لوگوں کو بتایا ہے اور اس کی وجہ سے اس میند کا سمر میں یہ ملا ہے کہ ان دو ماہ میں جو اس فرنانشل یر کے پہلے دو ماہ ہیں اس میں ہمیں ساڑھے تین عرب روپے کی ریکوری ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں تقریباً ایک عرب سے زیادہ کی ریکوری پلس ہے ہماری پچھلے ساتھ ہی اس پر اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے پہلے دو ماہ میں ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے دس پتہ ریبیٹ تھا ٹکن ٹیکس پہ جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اپنوں ٹیکس گزاران کا جنہوں نے اپنی گاڑیوں کا ٹیکس پہ کی ہے اور ساڑھے تین عرب کی ریکوری جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس پہ حاصل کی ہے اس مقصد بھی اس ریکوری کا یہی ہے کہ لوگوں کو جو سہولیات مل رہی ہیں لاہور میں آپ کوئی سرک دیکھ لیں بہترین سرکیں آپ کو ملی ہوئی ہیں بہترین نڈر پاس ملے ہوئے ہیں بہترین نوریڈ بریجز ملی ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی ان تمام سہولیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پبلک میں چاہیے کہ وہ اپنے ٹیکسز وہ پورے ادا کریں جو گاڑی روڑ پہ آئے گی وہ ٹیکس ادا کرے گی یہ بالکل یہ ہمارا مقصد یہ ہی ہے اس چکنگ کا دو ماہ میں ہم نے لوگوں کے جو کیا ہے کہ آپ ریبیٹ سے جمع کروانے اب ریبیٹ پیریڈ ختم ہو چکا ہوئے لیکن اس میں یہ ہے کہ تیس سبتمبر تک کا پیریڈ جو ہے یہ گریس پیریڈ ہے اس میں آپ کو ریبیٹ تو نہیں ملے گا لیکن جو ریٹ آف ٹیکس ہے گورنمنٹ کا اس کے مطابق آپ کو بے کرنا پڑے گا جرمانے کے کتنے مقامات پر یہ ناکہ بندی کی گئی ہے ہماری تکریباً آج سے دس ٹیمیں ہیں جو کانٹینیوسلی ہفتے کے اندر چھے دن جو ہیں وہ ناکے لگاتی ہیں مختلف جگہوں پہ اور اس میں ہم لوگوں کو فیلال جرمانے کے بغیر ٹیکس ادا کرنے کے لئے کرمینس کر رہے ہیں کتنی گاڑیوں کا ابھی تک روکا گیا ہے کوئی ہے اندازہ ابھی تک ہم یہاں پہ جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے تقریباً پچاس گاڑیوں کا ہم نے چک کر چکے ہیں جس میں سے ابھی تقریباً کوئی ساڑھے چار لاکھ کی ریکووری جو ہے وہ لوگوں نے آن لائن کروا دی ہوئی ہے کون کون سی گاڑیوں کو روک رہے ہیں آج وہ تمام گاڑیاں جو ٹیکس ڈیفالٹ میں ہیں جو بھی گاڑی جس نے اس سال کا ٹیکس جبانی کروایا ان کو ووکے پر ٹیکس جبانے کی سلط دے رہے ہیں ان کو ہم پی ایس ای ڈی بلا کے دیتے ہیں ان کی مہربانی ہے کہ وہ فوری طور پر جمع کروا رہے ہیں اور ایسی گاڑیاں جنہوں نے پیشے ایریر سے ہیں جن کے پیش سلنوں کے جمع نہیں ہوا ہوئے ان کو ہم یا چلان کریں گے یا گاڑی کو بند کریں گے سر یہ بتائیں کہ آپ نے روڈ کی اوپر یہ ناکہ لگایا ہوا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ گاڑی کو روکتے ہیں ڈیفالٹر گاڑی ہوتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں بھی نہیں دیکھیں پہلے ہمارا مقصد یہ گاڑی کو بند کرنا نہیں ہوتا ہمارا مقصد ہے ریکاوری کرنا ہم لوگوں کروینس کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کو ہم اس وقت تک جہاں سے نہیں جانے دیں گے جب تک آپ اپنی گاڑی کا ٹیکس آدار نہیں کر دیتے آج کل سوشل ملیہ کا دور ہے اور سار ہمارا آئی ٹی کا دور ہے ہر بندے کے پاس ایٹی ایم کارڈ بھی ہیں ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے ہماری پیمنٹ اب جی کیش پہ نہیں ہوتی نہ آفیس میں کیش پہ ہوتی ہے نہ آن سپارٹ اپ کیش لیتے ہیں ہم ان کو پی ایس آئی ڈی ایک بنا کے دے دیتے ہیں اس کے گیس دونے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ابھی روڈ کے اوپر ہی پیمنٹ ہوگی ساری جی بالکل انشاءاللہ چلیں لیٹسی دیکھتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بات یہ ہے کہ اس روڈ کے ا اوپر بڑی تعداد میں وہیکلز جو ہیں وہ گزر رہی ہیں اور یہاں پر ایک سائیدن ٹیکس ایشن کا بڑا عملہ موجود ہے جن کی جانب سے آج مختلف گاڑیوں کو روکا جائے گا اور بہت زیادہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ کے اوپر ہی بیسوں مباسہ چل رہا ہوتا ہے اور جو وہیکل مالکانز ہوتے ہیں جو گاڑی کا مالک ہوگا اس کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا ٹوکن ٹیکس ادا کیا ہے اور کیا وجو ہاتھ اور دیگر ہوتی ہیں کیوں یہ بیسوں مباسہ ہوتا ہے ان مالکان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے بھی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ آیا کہ آج جو ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ناکہ لگانا ہے ناکہ لگانے کا مقصد ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے درست ہے اس کے علاوہ کیا بیسک جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کی جانب سے کیا کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ رہیے چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو سب کچھ ایک گاڑی ہے جس کو روکا گیا ہے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اس گاڑی کو کیوں روکا گیا ہے کیا وجو ہاتھ ہیں اس گاڑی کو روکنے کی اچھا سر کیوں روکا گیا اس گاڑی کو اس گاڑی کو چک کیا گیا ہے ان کی گاڑی کے دو ہزار بائیس تک کے ٹوکن لگے ہوئے ہیں اس کے بعد تیئیس چوبیس اور پچیس تین سال کی ٹوکن شارٹ ہیں اس کے بھی امانٹ کلکویٹ کی گئے یہ ہوتا ہے کہ سیموٹی ٹو تھاؤزن کے قریب بنتی ہے سر تین سال کے ٹوکن نہیں ادا کی ہے سر یہ میں نے گاڑی ابھی لیا اس کے گئی ہوئی تھی فائل بھی ادھر کیا کہتے ہیں ایک سائز میں اور ساز میں ٹوکن پی کرتے ہیں مجھے تھا کہ دو سال کے ٹوکن ہے وہ دو سال کے چرنجاز آرگمہ پی ایس سائی ڈی اس کا جنریٹ تھا تو وہ ابھی اس در دیئے ہوئے ہیں میں ان کو کہتا ہوں اس سر سے ریکویسٹ ہے اگر تو ایک سال اور ہے پھر میں اپنے وہ بندے سے بات کرتا ہوں تو وہ پی کروا دیتے ہیں آپ نے فائل اور ڈاکومنٹ بھیجے ہوں میں ٹرانسفر کے لیے ٹرانسفر کے لیے بھیجے ہوں میں نے بھی گاڑی لیا ہے نا تو اگر یہ نہیں چھوڑ دیں یہاں سے پھر کیا کریں گے سر تو سر وہ پی کریں گے چرنجاز آر کے لیے میں انہوں نے کہا ہوا ہے پی کرنے کے لیے باقی یہ کہ انہوں نے ان کا ایک اور ہے تو میں اسے بات کرتا ہوں تو وہ پھر پی کروا لیتے ہیں میں جون میں پھر وہ ایکسٹا ہوگا ہے یا کوئی چیز ہے اچھا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی گاڑی کے ڈاکومنٹ فائل اور ڈاکومنٹ جو ہیں میک میں ایک سائز کے اندر ہی گئے ہوں میں ٹرانسفر کے لیے نہیں جی اس وقت ان کی انفرمیشن غلط ہے یہ تمام گاڑیوں کی ٹرانسفر جو ہے وہ آپ آن لائن ہے نہ دفتر میں کاغذ آتی ہیں نہ فائل آتی ہے نہ ہی ہمارے پاس اس طرح کا آپ کوئی پروسیجر ہے دو سال سے جو ہے وہ ای پے کے ذریعہ ہی گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہ آن لائن اگر دوسری ان کی ویلیشن بھی یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے گاڑی خرید دیا پھر اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروائی ہوئی تو اس میں ٹرانسفر افیق کے مد میں بھی یہ ڈیفالٹر ہیں سر کب سے گاڑی خریدی ہے سر یہ مجھے تین دن ہوئے ہیں تین دن ہوئے ہیں بس سر تین دن ہوئے ہیں ابھی چلے پر ان کو چاہئے گاڑی یہ پی ای ڈی بنا دیں گاڑی ہوتی گاڑی کروائیں آن لائن گاڑی کا پی بھی کرے سر ابھی ٹرانسفر ہو جائیلی یہ پیمينٹ آن لائن کریں اور ہم آج ہی اس کی ٹرانسفر مہنری کی نام پہ کروا جاتے ہیں سر اے ایدئی ہیں اب ابھی پیمنٹ کا میں ان روحاہ کرلوں بھی ہی ہی وہ پیمنٹ رہتی میری ابھی میری مجل کو پیمنٹ موجود تو Kannoun موجود نہیں ہے پیمنٹ تو موجود نہیں ہے ٹوکن تو ان کو پیک کرنے پڑیں گے جو آج جو سیونٹی تو پہوزن دن کی ڈیفارٹ میں آ رہا ہے وہ ٹوکن تو پیک کرنے پڑیں گے باقی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تین دن پہلے انہوں نے گاڑی خریدی ہے تو ان کے پاس کو سفشن پروف ہوگا تو تھرٹی ڈیز ان کے پاس اویلی بیلٹی ہوتی ہے تھرٹی ڈیز کے اندر اندر گاڑی ٹرانسفر کروانی ہوگا اگر وہ دکھا دیتے ہیں پھر جا سکتے ہیں یہاں سے سر وہ کہتے ہیں کہ تین دن نہ ہوئے ہیں تو اگر آپ نے بیجے ہیں تو ابھی تک گاڑی آپ کی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے اور وہ صرف ایک ہی آپشن کہہ رہے ہیں کہ ٹوکن ادا کریں گے تو دین آپ جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ٹوکن ہی پی کرنے کی کیوں میرے نولے میں یہ تھا کہ دو ٹوکن ہے اس کے رہتے لیکن ابھی انہوں نے بتایا کہ تین رہتے ہیں تین سال کے ٹوکن ہے تو تین سال کے ٹوکن ہے کتنی اماؤن سار بن دی ہے تقریبا 72000 اگزیکٹ نماؤن جب یہ میں کہیں گے تو ہم اس کی ٹی ایس ای ڈی بنا کر دے دیں گے تو آن لائن پیمٹ کریں گے بہتر آزار ہوئے بنتے ہیں آن لائن کے علاوہ اپشن ہے مجھے بتا دیں کہ بینک میں کیوں آن لائن تو میلے بل ابھی تو نہیں ہوگا میں کیسے کی رینج کروں گا اگر کہیں سے ہوتا ہے تو آپ بینک کے تو دبا دیں ایٹی ایٹی ایم کے دکھے یہ سامنے بینک ہے میرے پاس بینک میں ہوتا تھا وہ تو میرے پاس صاحب تھی میں کیسی کہیں سے کرتا ہوں سر کوئی اپشن کوئی کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس پیمنٹ بھی نہیں ہے ابھی اور صورتحال آپ کے سامنے گاڑی کو شکنجا لگا رہے ہیں نہیں وہ کر دیں گے کسی سکھائی کروا دیں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی میں یہ زہولت ہے روڑ کو پر آپ رک گئے ہیں ٹھیک ہے پریشان نہیں آپ کو ہو رہی ہے کسی بندے کو بھی کہہ کے فیملی میں کسی کو کہہ کے منگوا کے کروا دیں ہی ٹرائی کرتا ہوں اب آپ کے ایک منٹ دیں گے تو میں اس کو ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں لیٹسی یہ اگر سر یہ کریں گے پی ایس آئی ڈیل کو بنا کے دے دیتے ہیں تو یہ پی مرگر کر دیتے ہیں تو خوشی سے جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں اگر نہیں کریں گے تو پھر تو جائے رہے ہیں شکنجا تو ہے جی ہمارے آپ کا شکنجا تیار ہے یہ شکنجا جی تیار ہے اور تین سال کے گاڑی کے ٹوکن ہے گاڑی کے ٹوکن آپ ادا کریں گے تو ظاہر ہے آپ جائیں گے آگے اگر آپ ٹوکن ادا نہیں کریں گے پریشانی آپ نے سن لی ہے تین دن پہلے گاڑی کری لی تین دن پہلے گاڑی خریدنے کے باوجود گاڑی کے ڈاکومنٹ بیج دی ہیں ٹرانسفر لیکن ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے اور وجو آج جو ہے کیا کیا سامنے آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں یہ مزید لوگ آپ کے سامنے روکے جا رہے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ایک گاڑی کو روکا گیا ابھی کچھ دیر پہلے کمرشل نمبر گاڑی کو پر موجود ہے ٹھیک ہے چھوٹی گاڑی ہو بڑی گاڑی ہو ہر طرح کی گاڑی کو جو ہے نورملی روکا جاتا ہے اور جانتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کیوں روکا آپ کو جی وہ میرا ڈی کارڈ گم ہوا ہوگا ہے ڈی کارڈ گم ہے جی تو بھائی ڈی کارڈ گم ہے تو اس بجا سے تو نہیں روکا ہوگا گاڑی چلا رہے ہیں آپ جی سر کتنی عمر ہے میری انیس سال انیس سال لسانس بنا ہے لسانس نہیں لرننگ بنا ہوگا لرننگ بنا ہوگا ہے جی اکسپائر تو نہیں ہے نہیں آپ لرننگ کے ساتھ اتنی بڑی گاڑی لے کے آگے وہ نہیں میرا استاد چلاتا ہے میں صرف لے کے جا رہا تھوڑا ساکھیں لے کے جا رہے ہیں استاد کہاں پہ ہے استاد میرا بند روڈ پہ وہاں پہ کیا کرتا ہے وہ یہ گاڑی چلاتا ہے وہ گاڑی چلاتا ہے آج استاد نے شنگرد کو بھید دیا نہیں نہیں وہ انہوں نے کہا بس ایک دکوان کو مال اتارنا تھا برکت مارکت وہاں اتار کے بس جا تو یارہ آپ پھر مال اتارنے آئے ہو نا جی تو پروپر چلاتے ہو آگے بھی مال اتارتے ہو نہیں نہیں آج ان کی تھوڑی تبیت خرابی اس وجہ سے آگے لے لے کیا لرنگ لسنس موجود ہے ہاں لرنگ پاس ہے پاس نہیں کہاں پہ ہے گھر پڑا گھر کیا کر رہا ہے لسنس وہ اس وجہ سے گاڑی روڈ پہ چلا رہے ہیں لسنس گھر پڑا ہوا ہے وہ آرزی طور پہ آج ہی چلا رہا تھا تو اس وجہ سے آرزی چلا رہے ہیں آرزی یار کوئی بندہ نیچے آگیا پھر اللہ خیر کریں انشاءاللہ میں نہیں چلاتا نہیں بس ویسی ان بھائیوں نے کیوں روکا ہے جی ان لوگوں نے اپنے ڈیوٹی ٹائم ان لوگوں نے لے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کرنے ہوگے ڈاکومنٹ سر ڈاکومنٹ چیک کر رہے ہیں آپ ڈاکومنٹس چیک کر رہے ہیں گھاڑی کے ٹوکنٹ چیک کرنے ہیں ان کی گاڑی جو ہے وہ ڈیفالٹ میں ان کا بھی کو تیس ہزار کے قریب ٹیکس ڈیفالٹ میں ہے اور یہ بھی پوچھتے ہیں ان سے کہ گاڑی کس کے نام پہ ہے اور کیا واقعی انہوں نے ٹرانسفر کروائی ہویا یا اوپن ٹرنس وغیرہ پہ لے کے پیر رہے ہیں ٹیس ہزار پہ بکایا جات ہیں ابھی ان کے کتنے سال کے ہیں یہ بھی چیک کر کے بتاتے ہیں اور اماؤنٹ میں سامنے آگئی ہے بلانے ذرا ہے ان کو چیک کر رہے ہیں کیا طریقہ کہا رہے ہیں کیسے چیک کرتے ہیں ذرا بندے کو بلائیں ذرا دیکھیں اس میں کہ کون سا سسٹم ہے جس کے ذریعہ آپ گاڑی کو چیک کرتے ہیں آپ کو سامنے ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے ابھی آپ کو موبائل پہ ہماری ایپ ہے اس میں چیک کر کے بتاتے ہیں کہ کتنے بس سے لگتے ہیں بھائی جن آپ کو روکا گیا آپ کی گاڑی کے ٹوکن ادا نہیں ہوئے جی ٹوکن وہ تو استاد کو بتا ہوگا لیکن گاڑی کے کاغذ وغیرہ اس کے اندر ہی ہیں گاڑی کا مالک کون ہے میرا استاد ہے استاد مالک ہے اچھا تو پھر ابھی تو ٹوکن ادا نہیں کی ہے پتہ نہیں ان کو بتاؤ گا ہوں ہمیں ہمیں بتاؤ گا ٹوکن ہے آپ کی عمر کیا ہے میری انیس آپ کیا کرتے ہو ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی کام کرتے ہو وہ بھی انیس سال ہے آپ ڈیٹی کاڑ دونوں کے پاس موجود ہیں میرا نہیں ابھی بنا آپ کا بنا ہی نہیں ہے ای آپ کا بنا وا Quelکہ بی ہے وہ بھی کہا رہی ہے باہاں سکتا ہے علمیہ کی بات یہ ہے کہ انیس سال آپ کی عمر ہے انیس سال بھائی بچ اس پر اس کی عمر ہے اور ایڈی کاڑ دونوں کے نہیں بنے ہوئے بنے ہوئے ٹھیک ہے اور گاڑی آپ چلا رہے ہیں وہ عارضی طور پر کہا ہے کہ بس لے کے آیا تھا یہاں تک تو ابھی تو بھائی انہوں نے گاڑی نہیں جانے دینی لگتا ہے وہ تو پھر استاد کو فون کریں گا وہ آئے گا خودی استاد آئے گا استاد کیا کرے گا استاد آگے ٹوکن مگرہ جو ہوں گے جمع کروائے گا اچھا استاد ٹوکن جمع کروائے گا جی سر تو چلے دیکھتے ہیں آپ کے استاد آتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے سر آگے آپ کا سسٹم آگے آگے بلزیشان لے آئیے گا اچھا سر یہ بچہ انیس سال کا یہ بھی انیس سال کا ایک تو ظاہر آئیلیشن کیا سب سے بڑی کہ کم عمر کے اندر ڈرائیو آپ کر رہے ہیں اور روڈ کے اوپر آپ آگے ہیں اور ہیوی وہیکلز لے کے آپ اور کمرشل وہیکل لے کے آپ یہاں پہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے استاد آئیں گے تو وہ ان کو پتا سارے معاملات کا ہم تو ابھی انجان ہیں جو لاک لگ جائے گا کلمٹ لگائیں گے اس کو جب تک یہ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں کتنے سال کی پیمنٹ رہتی ہے ان کی اس کا دو در بائیس تک ٹوکن لگی ہوئے ہیں ان کے ابھی بائیس تک ہیں اور دو دہ تیس چوبیس اور پچیس دو دار بائیس کے لگے ہوئے ہیں بتیس زار اب ان کے پچیس تک ٹوکن لگنے ہیں تیس زار تین سال سے گاڑی کے ٹوکن لگے ہیں تین سال کے ٹوکن شاوٹ ہیں یہ بزنس وہ کر رہے ہیں اپنا چلا رہے ہیں اور ٹوکن پہ نہیں کر رہے ہیں سر جتنی ناکہ بندی آپ لوگوں کی جانے سے کی جاتی ہے یہ گاڑیاں کمرشل گاڑیاں روڈوں پر موجود رہتی ہیں کیسے نظروں سے بچی رہی ہیں یہ بس یہ مختلف علاقوں میں جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہماری ایکسس نہیں ہوتی کیا ناکہ نہیں لگتا وہاں پہ وہ چلاتے پہتے رہتے ہیں لیکن ہمارا یہ روٹین میں اب ہم مختلف جگہیں تبدیل کرنے کے بعد ان تمام گھڑیاں سے انسیل رکبری پوری کریں گے اگر تین سال بعد کابو آگئے ہیں یہ تو یہ پوری پیمڑ کر کے ہی جائیں گے پوری پیمڑ کر کے جائیں گے یہ تیہ کر لیا گیا ہے پوری پیمڑ جو اس کی ہوگی تو دن یہ گاڑی اب یہاں سے جائے گی ادروائز یہ گاڑی جو ہے بند ہو جائے گی ابھی دیکھتے ہیں مالکان آتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک اور بھائی کو روکا تھا سر ہو گیا معاملہ آپ کا کلیر یہاں پہ مختلف گاڑیوں کے ظاہر ہے روکا جا رہا ہے اور روکنے کے بعد اس کو چیک کیا جا رہا ہے سسٹم سر مجھے دکھائیے گا کون سا سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ گاڑی کو چیک کرتے ہیں ذرا مجھے دکھائیں یہ اگر کیمرمن دکھا سکے تو ایک نظر آپ اس کے اوپر ماریں یہ جی ایک اپلیکیشن ہے جس کے اوپر ایچ اینڈ ایپریٹنگ آپ کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جی گاڑی کے بکیا پیمنٹ کتنی ہے کب تک گاڑی کے ٹوکن لگے ہوئے ہیں اور یہ گاڑی کب سے ڈیفالٹر ہے یہ سارا آن لائن ہی یہاں پہ سسٹم ہے آن لائن یا آپ نے اپنی پیمنٹ ادا کرنی ہے اور آن لائن ہی آپ پیمنٹ ادا کرنے کے بعد یہاں سے جائیں گے اتر وائز کوئی آپشن نہیں ہے سر کیا معاملہ لگی ہے ان کا یہ وہ کہنا کہ میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی سہولت ہے آن لائن کی نہ ایٹری ایم کارڈ ہے یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے یا آئی ڈی کارڈ پر چلان کرتے ہیں گاڑی آپ کے نام ہیری چلان کرتے ہیں آپ میرے لائسنس پر چلان کرتے ہیں آپ میرے لائسنس پر چلان کرتے ہیں یا میرے آئی ڈی کارڈ پر کرتے ہیں میں پی کر کے آپ سے وہ رسیو کرلوں گا آپ مگوالے پیمنٹ مگوالے اور یہاں آپ سامنے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آ نہیں سکتی میں جا کے لے کے ہوں گا اب گھر میں مدد کوئی بندہ نہیں ہے آپ میری گاڑی لے گاڑی چھوڑ جائیں میری گاڑی لے گاڑی لے گاڑی آپ مگوالے پیمنٹ کروائیں گھر جائیں لیکن ٹوکل ضرور لگنا ہے ٹوکل ضرور لگے گا کوئی آپشن موجود نہیں ہے سر آپ دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے آئی ڈی کارڈ بھی دینے کو تیار ہیں میں تو کہا کہ چلان کر دیں آپ چلان کر دیں میں بھی کر کے وہ ابھی چلان کر سکتے ہیں چلان بھی ہو سکتا ہے ان کا دیکھتے ہیں کہ چلان ہوگا ایک سال کا ہوتا تو بڑی تو ہم اس میں کر دیتے ہیں آپ ان کے تین سالوں کے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو آئی ڈی کارڈ کی فوٹو اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو اور یہ دوسرا جو گاڑی کے وہ اس ایک سائز والے کو بھیجے ہیں جس سے مطلب ہم نام کرواتے ہیں اس نے کہا ہے تھا کہ یہ اس کی چوان ہزار کا ٹوکل ہے تو وہ آپ کو پیش دو سال کا ٹوکل اس سے میں نے کہا تھا سر اس نے کہاں سے چیک کی ہوں کہ چوان ہزار کا اس نے بتا ہے سر سب کے پاس اویلے پر ہم آپ کہیں سے بچھا کر سکتے ہیں تو یہ بات جو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ان کی گاڑی کے چوان ہزار تھی تو انہوں نے ایک ماہ پہلے چیک کیا دو ماہ پہلے چیک کیا ہوگا سر آپ نے ڈیڑھ دو ماہ پہلے چیک کیا اور واقعی چوان ہزار ہوں گے جب سر میں نے جب چیک کیا تھا اس ٹائم یہی تھا جب آپ نے ایک ماہ پہلے کیا تھا نہیں نہیں اس ٹائم پہ انہوں نے مجھے سکرین شوٹ دیا تھا کہ ہمارے دو ٹوکن ہیں یہ نہیں پتا انہوں نے کب چیک کیا ہوں انہوں نے ڈیڑھ ماہ دو ماہ پہلے کیا ہوں یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کب کیا مجھے دکھا جائے مالی سال دوبارہ شروع ہو گیا گورنمنٹ کا آپ کے پر نوالج میں وہ میری نوالج میں یہ نہیں تھا کہ اس کا کتنے عرصے کے بعد ہوتا ہے یا کم جنوری کے بعد ہوتا ہے یا کس سال کے بعد ہوتا مجھے نہیں کس منت کے بعد ہوتا سر ابھی کوئی آپشن نہیں ہے ابھی تو ان کو پی ٹکس پے کر کے جانا پہ ہم چلان کرتے ہیں ہم میلنٹو پے تو میں پے کر دوں گا وہ کہتے ہیں چلان کر دیں اگر چوہتر ہزار کا اچھا درمیانی کو رستہ نکلتا ہو چوہتر ہزار ہوئے گا میری بینک میں پڑے ہیں تھرٹی فائیت ہزار پڑے ہیں اگر کوئی درمیان نہ ہے تو میں اتنا پے کر دیتا ہوں باقی کاف چلان کر دیں وہ کہتے ہیں ایک سال کے تو ہوں گے پارٹ میں ہو نہیں سکتی اور کیش ہمیں لے نہیں سکتے پارٹ میں ہو نہیں سکتی اور کیش ہمیں لے نہیں سکتے کیش آپ لیں گے نہیں بھائی ہائینڈ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چلان اگر ان کا ہوتا ہے تو کتنے کا ہوگا چلان تو ہم ان کا کوئی ڈاکمنٹ ریٹین کر کے ان کو رسید بنا کے دے دیں گے دیکھیں وہ گارنٹی نہیں ہوتنے پیمت ہو جائے گی گارنٹی نہیں ہوگی سر سر وہ کہتے ہیں آپ کے ڈی کارڈ کے اوپر بھی ایڈی کارڈ تو روز کی یوزیج میں لائسینس روز کی یوزیج میں آپ ایڈی کارڈ جا کے نیا بنوالیں گے اتنی جلدی بنتا ہوتا تو پھر تو کیا ہی بات ہی بہتر دار میں تو آپ کچھ بھی نہیں بہتر دار میں تو پیہ تو کرنا ہی سنیں اگر آپ کو چھوڑا کل کوئی اور بھی تو روکیں وہاں پہ تو میرے پاس ایڈی کارڈ کی اوپچن بھی نہیں ہوگی آپ نے گاری ٹراسفر کروانی ہے کہ نہیں کروانی اوپچن ٹراسفر کر رہاں میں کجھ رہا ہوں کہ ایڈز سپورٹ یہاں کھڑے نہیں کیسے مگوانہے آپ کیسے مگوانہوں بینک میں کیسپوانڈ ہو جائے گی بلکل ہوں جائی آن لائن بھی ہو جائے گی کیسے ہو جائے گی میں اسے اویر ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ایڈز سپورٹ میں جاتا ہوں تو پھر لے کے آتا ہوں اگر آپ چلان کر جاتے ہیں تو پے کر کے ایدھر ہی ایک اگر ایدھر ہی اگر ایک اگر میں دیکھ رہا ہوں فیملی کے ساتھ بھی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں اگر کوئی فیملی بیٹھی ہوتی ہے تو آپ لوگ ہی چیک کرتے ہیں گاڑیوں ہمارے ساتھ فیملی کے لیے لیڈی سٹاف بھی ہے اگر اس گاڑی میں صرف فیملی ہیں تو ہم انس کو ہماری لیڈی سپکٹرز ہیں وہ ان کو ڈیل کرتی ہیں دیکھیں سہولتے ہیں تو ساری میک میں کی جانتی ہے اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کی گاڑی کے ٹوکن ادا نہیں ہوئے کسی وجہ سے تو آپ گاڑی کے ٹوکن ادا کریں گے تو پھر یہاں سے جائیں گے اس میں یہ بھی آپشن دی گئی ہے کہ بھائی آپ گورنمنٹ کا جو سرکھاری ڈالا ہے جو یوز میں ہے اس کو لے کے جائیں گھر سے پیسے لے کے آئیں یہاں پہ بینکے ذریعہ دا کریں یا آن لائن کریں پھر آپ کی گاڑی یہاں سے جائے گی اس کے بغیر شکنجا جو بلکل تیار ہے اور شکنجے کے ساتھ گاڑی جوا یہاں پہ روک دی جائے گی اور گاڑی کا کوئی بہو نہیں ہوگی یہ ٹوکن ادا کر دی ہیں بھائی جان انہوں نے نہیں ابھی نہیں کیے ابھی تک نہیں کیے ابھی پی ایس ایڈی بنا کے دے رہے ہیں یہ ٹوکن ادا کرنے لگے ہیں اچھا پی ایس آئی ڈی بنا کے دے رہے ہیں یہاں تصویلے لیں پی ایس ایڈی سے اس کو پیر کریں تو یہ کیسے کریں گے اب اس کو ان کو آگے بھیج رہے ہیں جی جی یہ اپنے مالکان کو PSD بھیج رہے ہیں وہ جمع کر دیتے ہیں عجی وہ مالکان کو بھیجی جا رہی ہے جی 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 اسے وہ جمع کریں گے ہم چیک کریں گے اپنے سسٹم میں پھر ان کو گاڑی جانے دیں گے چلیں جی دیکھتے ہیں کہ گاڑی جو ہے کہ اس کی PS ID جو ہے وہ بنا کے دے دی گئی ہے ایک اور گاڑی روکی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک وحیکل روڈ کے اوپر امدہ قسم کی ماجود دکھائی دے رہی ہیں مگر افسوس کیا ہے کہ ٹوکن ٹیکس جو ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا ہے نورملی سر کیال ہے ٹھیک ہے سر آپ سرکاری ایمپلائی ہیں وہ چاہ رہے ہیں اچھا وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن گاڑی کو روکا کیوں آپ نے ان کی گاڑی کے ٹوکن چھوٹ ہے ان کی گاڑی کو ٹوکن ادا نہیں ہے کتنے سال کے سر آپ ٹوکن ادا کرنے gdzie بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹوکن ادا نہیں ٹیکس ادا نہیں کرتے پاکستان میں ان کے لئے کیا مسئلہ ہے آپ کی جانت سے ٹیکس دینا چاہیے آپ ابھی بھیجنے ابھی ادا کریں ٹیکس آدھا گھنٹا روڈ پہیں گے پھر آپ نہیں نہیں بچے اپنے مواقوں کو جمع کرائے گا آچھا یہ ابھی ادا کرنے کے لئے تیار ہے جی 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 چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کی جانب سے ریکوست کی جاری ہے اور ریکوست یہ کی جاری ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرنے کے لئے تیار ہیں اچھی بات ہے جی ٹیکس ادا ہونا چاہیے کسی بھی اس میں ادا ہونا چاہیے ٹھیک ہے گفتکو کرتے ہیں جانتے ہیں جی یہ ایک ویگوڈ ڈالا اس کو کیوں روکا گیا کیا وجہ بنی اور کیا وجہ آتے ہیں اس کو روکنے کی کیوں روکا گیا سر کیوں روکا گیا گاڑی کو اس گاڑی کا بھی ٹوکن ٹیک شاٹ ہے اور اس کا اماؤنٹ چیک کر رہے ہیں کتنی ہے جی تین لاک اس کا ٹیکس نفال رجی تین لاک ایک ہزار روپے تین لاک ایک ہزار روپے کتنے سال کے ہیں سترہ تک لگا ہوئے ہیں یہ دو سترہ کے بعد اس کو ٹوکن نہیں لگایا گیا سر کیا لائے سر کہاں سے ہیں نہیں کہاں سے ہیں کواڑ سے سر گاڑی ہے تین سال کے ان کے دو سترہ سے ٹوکن نہیں لگایا گیا فیملی اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جی ظاہر اگر فیملی موجود ہو تو اس کو آن سکرین نہ لیا جائے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جی اگر ٹوکن جی سر ادا کریں گے ٹوکن ابھی جی ان سے بات کرتے ہیں اگر تو وہ آن لین ابھی ادا کر دیتے ہیں ٹوکن تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ان سے پوچھتے ہیں گاڑی کس کے نام پہ ہے اور کیا انہوں نے اپنے نام پہ ٹرانسٹ کروائی ہوئی ہے یا نہیں کروائی ہوئی اور مزید ان سے بات کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ کیا کہیں گے آپ کے ساتھ جو آپ کے لیڈیز ملازمہ آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں اندر فیملی موجود ہے وہ گفتکو کریں گے ان سے دیکھیں ان کے ساتھ جو ڈرائیور ہے وہ جنٹس میں ہے اس سے بات کریں گے پہلے سر ڈرائیور تو مجھے لگتا ہے ڈرائیور ہے جی جی وہ بتائے گا ہمیں ابھی کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا وہ جی بتائیں گے اور بتانے کے بعد چیک کرتے ہیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو سر یہ گاڑی اگر نہیں ٹھوکن ادا کرتی یہ تو دوزار سترہ سے ڈیفالٹر ہے جی ابھی اس میں فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو ہم لا عمل دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا رسپونس دیتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو مجھوڑنا ہے آج فیملی بیٹھی ہے دوزار سترہ سے لیکن گورنمنٹ کے واجبات ادا نہیں کی ہے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن ہمیں فیملی کے لیے رگارڈ کرنا پڑتا ہے فیملی کے لیے چھوٹ ہے رگارڈ کرنا پڑتا ہے یہ جی لیٹس دیکھتے ہیں فیملی کے لیے جو ہے کہ بکایا چھوڑ جو ہے وہ دی جاتی ہے اور گاڑی روکنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہاں سے کولیکشن کرنی ہے اور جو گورنمنٹ کے بکایا جاتا ادا نہیں کرے گا جو ٹیکس ادا نہیں کرے گا اس گاڑی کو روکا جائے گا اور روکنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا کیا سلسلہ ہے مزید یہ جاننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں درائیور سے بات کرتے ہیں بچہ سر وہ کہتے ہیں جی کوہارڈ سے ہے ان کا تعلق سر کوہارڈ سے ہیں آپ گاڑی آپ کے کن کے نام پہ ہے میں ڈرائیور ہوں بھئی ڈرائیور ہیں ڈرائیور ہوں جی میرے نہیں ہے اپنی مالک کہاں پہ ہے مالک کی طریقہ ہے مالک سے بات کریں ٹھیک ہے یہ صورتہ آل ہے سر دیکھتے ہیں آگے جی آئیں ہمارے ساتھ رہیں آگے چلتے ہیں اور مزید گاڑی ہیں جو روکی جا رہی ہیں جانے کے کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار یہ ماجرہ کیا ہے اور بیسوں مباسہ جو چل رہا ہے وہ کیوں چلتا ہوا روڈ کو پر دکھائی دیتا جو پریشانیاں لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں ان کے کیا بجوہات ہوتی ہیں ہمارے ساتھ رہیں یہ ایک بھی کو ڈالے کو روکا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر فیملی موجود ہے اور یقیناً اس فیملی کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے اور اب کیا لاحے عمل اپنایا جائے گا خاتون انسپیکٹر جو ہے میک میں کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیے گاڑی کو روکا گیا ہے تین لاکھ روپے بکایا جاتے گورنمنٹ کے جونر نادا کرنے کیا آپ کنوینس کیا آپ نے ہم نے کہا کہ آپ اس کو آن لائن پیمنٹ کریں فیملی ساتھ ہونے کے ویسے ہم نے ان کو جانے دی ہے اور ان کا جو ایڈی کارٹ جو رہا دی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ تیار ہیں پیمنٹ کرنے کے لئے ہم جو اس کو پیمنٹ کر دیں گے تو اگر ویدن ویگ یہ پیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو گاڑی بلوک کر دیں گے سسٹم سے گاڑی کو بلوک کر دیں گے اس چیز پر ایک رہی ہے وہ جی بلکل ابھی آئیڈی کارٹ کے ذریعے چلان ہو رہا ہے جی بلکل ان کا چلان ہو رہا ہے ایسے چلان نہیں ہم نے ان کا آئیڈی کارٹ اپنے پاس رکھ لیا ہے ایسے سکورٹی اور ان کو جانے دیں گے اور ایک ہفتے کے اندر یہ پیمنٹ کر نہیں کرتے تو سسٹم سے گاڑی بلوک ہو جائے گی سسٹم سے گاڑی بلوک ہو جائے گی آئیڈی کارٹ آپ لوگوں کے پاس رہے گا ہمارے پاس رہے گا جب تک وہ پیمنٹ نہیں کریں گے تب تک ہم آئیڈی کارٹ آپ کی بات ہوئی ہے جو فیملیز بیٹری ہوتی ہیں گاڑیوں کے اندر ٹھیک ہے ہم لوگ بھی نہیں چاہتے آپ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ فیملی کے ساتھ اگر آپ کسی گاڑی کو روکا گیا ہے تو اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے کتنی فیملیوں کو اس طرح روز روکتے ہیں آپ لوگ کافی ساری ہے جو اکثر بیٹھے ہوتے زیادہ تو فیملی ساتھ ہوتی ہے پھر ہم روکے اگر وہ وہاں پہ ان کے پاس آن لائن جو ہے وہ کوئی سہولت نہیں ہے وہ جمع نہیں کروا سکتے تو پھر ہم اس کو دے وہ ایز ایس سیکیورٹی کار لے لیتے ہیں مزید سڑک بن نہیں روک سکتے ابھی ایسا بھی ہوا فیملی کے ساتھ لوگ موجود ہوں اور گاڑی کا ٹوکن اسی وقت ادا کر دی ہیں جی بالکل لوگ جمع کرواتے ہیں فوری جمع بھی کروا دیتے ہیں فوری جمع بھی کروا دیتے ہیں ہاں جی جن کے پاس سہولو تو وہ فوری جمع کروا دیتے ہیں اگری ہو جاتے ہیں جی بالکل اگری ہو جاتے ہیں یہ جی یہ آئیڈی کارڈ رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کو ایک چلان کی شکل کے اندر میک میں کی جانب سے آتھورٹی کی جانب سے یہ بنا کے دے دیا گیا ہے اور اس کے اوپر سگنیچر لے لیے گیا ہیں اس کے بدلے میں اثر کیا رکھا آپ نے آپ نے اشناسی کارڈ رکھا ہے اور ساتھ ان کو پابند کیا ہے کہ آپ نے تین دن کے اندر اندر پیمٹ یہ کلیر کرنی ہے اگر وہ پیمٹ کلیر نہیں کریں گے تو سسٹم میں یہ گاڑی یو ایس کو سسپنڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد کہیں پہ گاڑی چلے گی تو پکڑی جائے گی پکڑی جائے گی یہ گاڑی جو کہیں پہ بھی چلائی جائے گی تو یقینا یہ پکڑی بھی جائے گی اور یہ جی ایک کے بعد ایک بڑی گاڑی رکھ رہی ہے سر جی ہم نے یہ پوائنٹ اس لیے چوز کیا ہے کہ میں پتا جلا تھا کہ یہاں پہ بہت سے گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیفارٹ میں وہاں پہ یہ موو کرتی ہیں وہاں پہ موو کرتی ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کتنے کا بقایا جاتے ہیں کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر ہے جی گاڑی کو جانے دے رہے ہیں نہیں جی گاڑی نہیں ابھی اوپیمر جمع کروا رہے ہیں انہیں پی ایس ای ڈی جرنیٹ کر کے دی ہے کتنے سال کا ٹوکن شارٹ ہے ایک سال کا ٹوکن شارٹ تھا پندرہ ہزار پندرہ روپے وہ جمع کروا رہے ہیں پندرہ ہزار پندرہ ایک سال کا ایک سال کا وہ کہہ رہے ہیں ابھی کروا رہے ہیں ابھی کروا رہے ہیں تیار ہو گئے جی تیار ہو گئے وہ جمع کروا رہے ہیں انہیں پی ای ڈی جرنیٹ کر کے دے دی گئی سر بلیک شیچے ہیں گاڑی کے جی جی وہ سر پولیس والوں کا ہم ایک سائز کا نہیں ہے اچھا ویسے میں نے کہا شاید آپ کے اس میں بھی کچھ آتا ہو ڈومین کے اندر ڈومین میں نہیں آرہا بھی کچھ آسا لیکن وہ بات آئی تنکس ہو کہ نہیں کرنا چاہیں گے لیکن کوشش کر لیتے ہیں پوچھ کے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بات کر کے پوچھ لیتے ہیں سر کیا آل ہیں ٹھیک ہے آپ سر آپ بڑے اچھے انسان ہیں میں نے تو ابھی تک جتنے دیکھا ہے کوئی تیار نہیں ہے ٹیکس ادا کرنے کے لیے آپ ابھی ادا کر رہے ہیں ہم بھی پریکٹسنگ لائر ہے نا اس لیے ہم بھی جانتے ہیں قانون کو تو سر ٹیکس ادا کرنے آپ ہاں جی انشاءاللہ کرتے ہیں تو سر ایک سال کے یہ ابھی مالی سال چڑھا ہے جو آئی تنکس اک اسی کے ٹوکن نہیں ہے ہاں جی بالکل اسی کے ٹوکن شلیل جی بہت اچھی بات ہے ٹیکس ادا کرنے کے لیے وہ کرنا چاہیے اور ٹیکس ادا کرنے گا تو ملک آگے بڑے کا مواشی اللہ تبدیل ہوں گے یہ مین یہ ہمارے حکمران کہتے ہیں اور واقعی اگر آپ ٹیکس ادا کرنے ہیں تو آپ ایک اچھے پاکستانی ہونے کا اپنے ساتھ سا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے اور گاڑیاں دیکھتے ہیں جی کتنی روکی جاتی ہیں کیا میکنیزم ان کے خلاف اپنایا جاتا ہے یہاں پہ لیتے ہیں ایک شورٹ بریک بریک کے بعد دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو گاڑیاں روکی جا رہی ہیں ان کے اندر فیملیز بھی موجود ہیں ان کے اندر عام شہری موجود ہو یا کسی قسم کو کوئی خاص و عام ہو سماجی سیاسی ہو سرکاری ملازم ہو اس کے خلاف کیا عمل لاحی عمل جوہو اختیار گیا جاتا ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین نے گاڑی کو روکا گیا تھا اور گاڑی کے مالک نے جس طرح سے دیکھا میک میں کے عملے کو کہ انہوں نے ناکہ بندی کیوئی ہے گاڑی کو وہیں سے واپس ریورس گھما لیا گیا اور گھمانے کے بعد اس کو کوشش یہ کی گئی کہ اس کو نکال کے لے جایا جائے اور یقیناً میک میں کا عملہ گاڑی بگا کے لے گے بگا کے یہ گاڑی کے نمبر کو سپنڈ کر دیا جائے گا دیکھے بھگا لی انہوں نے کامیاب ہو گیا بھاگنے میں بندہ ڈیفالٹر نکال کے لے گیا سائیڈ سے نمبر نوڈ کر لیا ہے اس گاڑی کو ہم بلاک کر دیں گے نمبر نوڈ کر لیا ہے ابھی بلاک ہوگی ہے نمبر نوڈ کر لیا گیا ہے کل یہ گاڑی بلاک ہوگی یہ جی صورتحالہ ہے میں ایک سائیڈنٹ ایک سیشن کی ناکاب بندی کو دیکھ کے گاڑی کو جب عملہ سامنے آیا روکنے کے لیے اس کو سٹاپ کا اشارہ کیا گیا ہے تو گاڑی وہیں سے ریورس ہوئی ہے ریورس ہونے کے بعد گاڑی اور وہاں سے بھاگ گیا ہے آپ نے روکی گاڑی ہم نے گاڑی روکی ہے تو آپ بھاگے بھی ہیں پیچھے اس کے پیچھے گیا ہے بار گاڑی روکی نہیں لے گاڑی اس نے روکی نہیں گاڑی اس نے نہیں روکی سر ایسے لوگ میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی معاملات دیکھ کے کہ جو روکتے نہیں ہیں آپ آگے آگے گاڑی کے ہم نے گاڑی کے آگے کھڑے تھا آپ نے آگے لے گاڑی کو ہٹ گیا ہے بھاگ گیا ہٹ گیا آپ کو کوئی چھوڑ تو نہیں لگی بچ گیا ہے بچے دھوگی ہے بچے دھوگی ہے بچے دھوگی ہے تیس جون تا کتا تک نٹھے گا تیس جون ہے نہیں تیس جون تا کتا تک نٹھے گا ہی کے لئے کار بھائی ہے نا سرکان دے رہنے دے بھی سرکتی چلنے کے لئے بشکنجہ لگنا تھا اس کو آہا لگا دینا تھا کتنے سال کے ٹوگن تھے اوہ ایک سال کے تھے بار ایک سال کے بابا نظار لیکن کہنے کا مطلب ہے بچے دھوگی ہے سننی تو چاہیے بات میں ملادوں کی سرک ڈرتے ہیں آپ سے اوہ نہیں درد نہ گیا انہوں لیے بات یہ کچھ ہوتے ہیں شوہہ پند کرتے ہیں وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے روڈ پہ سر ایسا کوئی ہے سسٹم کے آپ وائرلس کریں آہ اگر آپ ٹریفک وارڈن کسی کو روکتا ہے اور گاڑی نہیں رکتی تو وائرلس کی جاتی ہے اس کی اور پولیس روکتی ہے نہیں رکتی وائرلس کی جاتی ہے آپ کے ایسا کوئی سسٹم ہے ہمارا ایسا میکنیزم نہیں ہے وائرلس کا ہمارا تو ہے وہ صرف روڈ کے اوپر چیک کرنے کا ہی ہے یہ گاڑی بھاگ گی نمبر نوٹ ہو گیا نمبر نوٹ ہو گیا اس کو سسٹم میں ہم بلاگ کر دیں گے صرف جی میکم ایک سائج دن ٹیکسیشن کے پاس موٹر برانچ کے پاس صرف سہولت یہی دی گئی ہے کہ آپ گاڑی کو روک سکتے ہیں اگر کوئی گاڑی ڈیفالٹر ہے تو آپ نے کر دیا تھا مانگوالیا کہاں سے پے گیا مانگوالیا یہ جی یہ گاڑی کا ٹوکن جو ہے 32,000 روپے کا ان کا ٹوکن تھے مکیا اور تین سال کے ٹوکن تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ادا کر دیا گیا پی ایس آئی ڈی بنا کے میکپے کی جانب سے تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن ایک کام آپ بہت غلط کر رہے ہیں وہ کیا ہے بتائیں مجھے کھل کے بتائیں میرا لسانس نہیں بنا ہوا تو وہ میں معذر کر رہا ہوں بس تھوڑی سی یانسا کام آیا تھا آج کے بعد میں نہیں چلا ہوں گا استغادی چلاتا ہے ان کا لسانس وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں ورنہ کسی ٹرافک بارڈن کو بھی بلائیں گاڑی بند کروائیں وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جوڑ تو نہیں بول رہے نہیں بول رہے پکی بات ہے چھوٹی عمر میں گاڑی چلانا کیا ہے بتائیں ذرا جرم ہے جرم ہے مانتے ہیں نا جی مانتے ہیں اچھا چلیں انہوں نے جی یہ تو مان لیا ہے کہ یہ جرم ہے اور گاڑی نہیں چلانی چاہیے لیکن انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ آئندہ کے بعد پر روڑ کے اوپر اس عمر کے ساتھ گاڑی نہیں چلائیں گے ٹوکن ٹیکس ادا کیا گیا ان کی جانب سے تین سال سے ادا نہیں تھا لیکن اب ادا کر دیا گیا ہے آن لائن پیمنٹ منگوائی گئی یہی پہ اس کے بعد یہی پہ وہ جمع کروائی گئی کروانے کے بعد اب یہ گاڑی اپنی لے کے جا سکتے ہیں سر ایسا ہی ہے بلکل جا سکتے ہیں اور ابھی ایک بھائی موجود ہیں جن کو روکا ہوا آپ نے جی وہ بلکل آرینج کر رہے ہیں پیمنٹ کا آن لائن کو پیمنٹ کرتے ہیں سر سپارشیں بھی آتی ہیں آپ کے پاس جی بہت سپارشیں آتی ہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں بڑے گھرانوں سے بس بڑے بڑے گھروں سے بھی آتی ہیں ان گاڑیوں کی زیادہ آتی ہیں جو بڑی گاڑیوں ہوتی ہیں تو سر پھر مان لی جاتی ہیں نہیں جی کوشش ہماری یہ ہی ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ کے ٹوکن جو سارا کلیر ہو سپارش کوئی نہیں جلتی بلکل نہیں آپ سب سے بڑی سپارش یہ ہے سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے بقایہ جات ادا کریں دیکھیں جب گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک فیسیلٹیز دے رہی ہیں اچھی روڈز ہیں لاہور کی اچھی انٹرپاسز ہیں اچھی پولے منائی ہوئی ہیں لوگوں کو کہیں پہ ٹرافک بلاک نظر نہیں آتی آپ دیکھیں لاہور میں ہر سلک کے اوپر آپ کو ٹرافک جو ہے وہ سگنل فری نظر آئے گی سر وہ گاڑی جو ریجسٹر نہیں ہے اس کا خلاف کیا کرتے ہیں آپ جی بلکل جو انڈریجسٹر گاڑی ہیں ان کو پگڑتے ہیں تو اس وقت فوری دور ہے یا تم ڈاکومنٹ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں یا اس گاڑی کو شکنجہ لگا کے اس کو تب تک بند رکھتے ہیں جب تک وہ اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں سیکورٹی نہ دے کہ یہ گاڑی ایک دو دن میں ریجسٹر ہو جائے گی سر نون کسٹم گاڑی چل رہی ہے اور روڑ کے اوپر بوگز نمبر پلیڈ سو مینی کیسز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور آپ کی نظروں سے گزرتے بھی ہیں ان کے خلاف کیا کرتے ہیں فی آر جی نون کسٹم گاڑیوں کے لیے بہت سے ادارے متحرک ہیں اس میں کسٹم دپارمنٹ بھی ہے پولیس دپارمنٹ بھی کرتی ہے اینٹی لفٹنگ سکورڈ والے بھی کرتے ہیں ایکسائز والے بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اگر ایسی گاڑی کوئی ہمارے ایکسائز سے کب سے بھی آ جائے تو اس کو ہم کسٹم والوں کو ہینڈوور کر دیتے ہیں ان کے ہینڈوور کرتے ہیں ایک میٹنگ ہوئی آپ کے سیکٹری اور ڈی جی صاحب کی جو کسٹم کے نمائندے اس وقت منتقب کیے گئے تو ان کے ساتھ کہ مل کے ایک مشتر کا کریک ڈاؤن کیا جائے گا وہ کب سے آغاز کر رہے ہیں کوئی لم ہے جی اس میں ہمارے ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے ایس اوپیز بھی بن رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ریپرسنٹیٹیوز جو ہیں کسٹم کے اور ہماری دپارمنٹ کے وہ جو ہی ان کی فائنلائز ہوتی ہے ٹیم جو ہے تو ہماری ورکمشیر ہو جائے گی انشاءاللہ جلدی آپ کو اسی روڑ کے اوپر اسی طرح انہی مقامات پر ناکہ لگاتے ہوئے نہ صرف ایک سائز کے بلکہ پولیس کے ساتھ بہت سارے مشترکہ آپریشن جو ہیں وہ دیکھنے میں ملے ہیں اب کسٹم کے ساتھ کسٹم ڈیپارٹمنٹ جو ہے ان کے جو سربران یا ان کے علاوہ جو ملازمین ہوں گے ان کے ساتھ بھی ناکہ بندی جو کی جائے گی اور جو گاڑیاں ڈیفارٹر ہوں گی ان گاڑیوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن چلتا رہے گا اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے اور ابھی دو ماہ پہلے اس کے اندر کافی تیزی دیکھنے میں ملی تھی لیکن اس کے بعد تھوڑی رائت دی گئی تھی شہریوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریبیٹ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ اس ریبیٹ کا فائدہ اٹھائیں اور آپ اپنی گاڑی کے اگر آپ نے ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کیے ہیں تو اپنی گاڑی کے ٹوکن ٹیکس ادا کر لیں تاکہ آپ کو پریشانی سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے کسی بھی گاڑی کو بھئی چیک کیا جاتا ہے چیک کرنے کے بعد پہلے اس کے بعد اس کو روکا جاتا ہے روکنے کے بعد جب وہ گاڑی کا کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ گاڑی ڈیفالٹر ہے پھر آگے گفتگو کی جاتی ہے ہمارے ساتھ رہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا مزید صورتح ناظرین آج مختلف گاڑیوں کا میک میک سائزن ٹیکس ایشن کی جانب سے روکا جا رہا ہے اور ناکابندی کی گئی ہے اور لاہر شہر کے آٹھ مقامات پر ناکابندی جوا ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور ہمیں ایک ناکے کے اوپر ماجود ہے کہا جا سکتا ہے اور یہاں پر مختلف گاڑی ہیں جو روکی جا رہی ہیں جاننے کے کوشش کرتے ہیں یہ گاڑی روکی گئی ہے ہمارے پاس ٹائم کی گلت ہے لیکن پوچھنا چاہیں گے سر کیوں روکا گیا گاڑی کو ٹوکن بکایا بائی ہزار روپیہ چار سو روپیہ کتنے سال کا سر السلام علیکم سر کیا حالیں ٹھیک ہیں سر ایک سال کا ٹوکن ہے کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جناب ان کو بات کو یہ تھوڑا کہہ سہتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ ان کی میر بانی ہے جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں سر یہ ٹوکن ادا کریں گے آپ آف کورس کہیں گے جناب جانب گورنمنٹ کا گورنمنٹ کے ڈیوز کیوں نہیں ادا کرنے بسوڑا ہی بات ہے اور ٹیکس ادا کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے نہیں بھائی بینگے سیٹیزن یہ ہماری مورل ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کے جو ڈیوز ہیں ان کو پے کریں سر پوچھتا ہے جو سر وہ کہتے ہیں ٹیکس ادا کرنے کے لئے تیار ہیں تو جمع کروائیں ابھی ان کو بنا دیتے ہیں اپنا یہ آن لائن کھر لیں پی ایس آئی ڈی بنا کے دیں گے بنا کے دیں گے ہاں جی آپ گاری در نہیں رکھیں گاری کھڑی کریں سر وہ کہتے ہیں میں خود دے گاری کھڑی کیا بے فکر دیں میں خود دے اگر میرے ٹیکس میں دینا چاہرہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر وہ کہہ رہے ہیں پی ایس آئی ڈی بنا کے یہ ہیں پہ آن لائن جمع کروائیں آن لائن نیرمہ کروائیں تو کوئی بان نہیں سر وہ تیار کرنے کے تیار ادا کرنے کے لئے تیار جمع کروائیں بے جمع کروائیں ان کو بنا ہے یہ گاڑی رکھوا رہے ہیں آگے لگوا رہے ہیں آپ جی جی سر چلیں جی یہ ہاں لوگوں کے لئے مشکل نہیں ہونی چاہیے روڈ چلتا رہنا چاہیے ٹیکس ادا کرنے کے لئے تیار ہیں جی بائیس آدار روپے کا ان کا ٹوکن تھا اور وہ کرتے ہیں جی ہم ابھی ابھی اس کو ادا کرنے کے لئے تیار ہیں گاڑی کو چیک کیا گیا ہے ایک گاڑی اور روکی گئی ہے ٹیک ہے اس گاڑی کے کتنے ٹوکن ہیں کتنے بکایا جاتے ہیں ادھر چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے جب اس طرح کے ناکے لگائی جاتے ہیں یقیناً راگوزیر جو ہوتے ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے اور مشکل کے ساتھ ساتھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ٹیک ہے اور پریشانی اقیقتاً اس وقت نہیں ہوگی جہاں اگر آپ نے ٹوکن ٹیکس اپنے ادا کی ہوں گے اور اس طرح کے ناکے پہ آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی سلام علیکم سر کیوں روکا گاڑی کو تین سال کے ٹوکن شہارڈن گئے تین سال کے اکتالیس آر ایک سو پندر روپے اکتالیس آر ایک سو پندر روپے تین سال سے گاڑی کے ٹوکن ادا نہیں کیے گئے سر کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سر سر کہہ رہے ہیں تین سال کے ٹوکن ادا نہیں کیا سر میں تو یہ پوچھ رہا ہوں ٹیکس ہے گورنمنٹ کا سر سر آپ ادا کرنے کے لیے خوبصورت بھائیں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں سر تیار ہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں انلائن کروانے دیکھیں جی گفتگو ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ابھی تیار کہہ رہے ہیں ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں ہم پی ایسی بنا کے دیتے ہیں اس کو کوبی پیگر رہتے ہیں زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تیار ہو جاتے ہیں گاڑی کے ٹوکنہ بھی ادا کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ یہ دو سال کی جو کمپینڈ ہماری ڈپانٹر میں کیا ہے جس میں بڑا اچھا رسپانس آیا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویلنگ ہے ٹیکس جمع کروانے کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سال کے بعد کیونکہ یہ ٹیکس جمع ہونا ہوتا ہے تو لوگوں کو یاد نہیں رہتا دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی لیٹریسی ہے کہ وہ آن لائن پیمنٹ کرنے کا ان کو طریقہ پتا نہیں ہے کیسے جمع کروانا ہے اگرچہ ہم نے تمام پنفلٹس میں اخباروں میں اشتہارات بھی دیئے ہیں ٹوکن جمع کروانے کا طریقہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن وقت کی کمی سمجھ لیں یا لیک آف انٹرس سمجھ لیں جس کے وجہ سے لوگ جہاں وہ بروقت جمع نہیں کرواتے مجھے ایک بات اور بتائیے گا ابھی میک میں کی جانب سے ایک نئی سکیم سامنے آگی ایک نئی آفر دے دی گئی کہ بھائی آپ اپنے نمبر کا آپ اپنے نمبر کا اپنے نام کے ساتھ اپنا نمبر لگوا سکتے ہیں سر وہ کیا معاملہ ہے جی اس میں لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو وہ نمبر پلیٹیں مل جائیں جو وہ خود اپنی مرضی سے لگوانا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گانیوں کے اوپر انہوں نے کس نے ملک لکھوایا ہوا ہے کس نے لوتی لکھوایا ہوا ہے کس نے جٹ گجٹ لکھوایا ہوا ہے تو وہ کریز لوگوں میں جو ہے اس کو گورنمنٹ نے بھامتے ہوئے ان کی خواہش کو تو ایسے کیا ہے کہ تین کیٹیگریز بنائی ہیں جس میں ایک جو ہے وہ پلٹینم کیٹیگری ہے جس میں لوگ اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی ڈیجٹس لگوا کے اور نمبر پلٹ پر نہیں بنوا سکتے ہیں صرف وہ کہاں سے شروع ہوگی پرائز اس کی پرائز جو ہے وہ پچاس لاکھ ہوگی پچاس لاکھ اس کی عوض اپنے نام کی نمبر پر لگوانے جیسے کوئی لگوانا چاہتا ہے عمر ون ٹو تھری نمبر کوئی بھی ہوگا نمبر کوئی بھی ہوگا لیکن نام آپ کا ہوگا نام آپ کا ہوگا وہ نمبر پلٹ آپ اپنی گاڑی پر لگا کے چلا سکتے ہیں اگر آپ نے گاڑی اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے تو آپ گاڑی اس کو بیچتے ہیں نمبر پلٹ آپ کے پاس رہے گی نئی گاڑی لیں وہ نیا نمبر آپ جو ہے آپ نئی گاڑی کے پرہ وہ ہی نمبر جا وہ ڈسپریے کر دیں گے صرف آپ وہ نمبر کے پیسے ادا کریں پچاس لاکھ پچاس لاکھ لپے سر بڑی اماؤنٹ ہے جی لوگوں کا شوق بھی تو ہے پھر ایسی بڑے شوق ہیں بڑے شوق ہیں سر گاڑی جس کے پاس آلریڈی ہے وہ چلا رہا ہے یوز میں اس کے فائل کے اوپر جب ریجسٹر کروایا نمبر اور تھا اور جو سمارٹ کارڈ تھا وہ نمبر ظاہر ہے وہ ہی ہوگا اس وقت جب وہ نمبر اپنا فیوریٹ اپنے نام سے لگوا رہا ہے یہ ایک ماسک پلٹ ہوگی جو بیک اینڈ پہ تو ہمارا ریجسٹرشن نمبر ہوگا لیکن فرنٹ ایڈ پہ وہ بنا جو ہے وہ اپنی نیم پرے لگا کے چلا سکے گا اور سر اس کے علاوہ اور کوئی اس کے علاوہ دوسری کٹیگری ہے گولڈ کٹیگری ہے جس میں آپ کوئی بھی تھری الفہ بیٹس اے سے لے کے زیادہ تک تھری الفہ بیٹس چیوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے کوئی بھی تھری جو ہے اپنا سنگل ڈیجٹس چیوز کر لیں اس کے لیے پرائز جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے ہے اسے آپ سٹارٹ کر کے اپنا نمبر لے سکتے ہیں مختلف بسنس مین جو ہیں جب بسنس نیسٹیز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس پہ جیسے مثال کے طور پر کسی کی کمپنی زی کارپوریشن ہے تو زی کے نام سے وہ اپنی کارپوریشن کے نام سے نمبر پلیٹ بنوا سکتے ہیں جس کی پرائز ایک کروڑ یعنی آپ کمپنی کے نام سے اپنا نمبر اور نمبر پلیٹ بنوا سکتے ہیں اس کا فائدہ اثر لوگوں کو اس کے لیے اپنے تو ایک کروڑ کی نمبر پلیٹ ہوگی اور لوگ وہ اپنا شوق پورا کریں گے ایک کروڑ کی گاڑی نہ ہو ایک کروڑ کا نمبر لے لے لوگ پانچ پانچ دس دس کروڑ کی گاڑی ہیں لوگ بڑے شکین ہیں بہت سارے لوگوں سے اکثر گفتبو ہو رہی ہوتی ہے نیم صاحب کہا جاتا ہے کہ جی میک میں کو نمبر پلیٹوں کی عمد میں نمبر پلیٹ کی آپ نے بات کی ہے ہر پوڑ روپے جمع کروا دی ہیں عوام نے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جانب سے نہیں ان کے خلاب کریک ڈاؤن لیکن ان کے ٹرافک بارڈمز کی جانب سے مادی میں ہم نے دیکھا کہ سی ٹیو لاہور نے اکامہ جاری کیے تے گیرنمونہ نمبر پلیٹ جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کی گاڑیوں کو پراویزہ ہوگی ان کے خلاب کریک ڈاؤن کیا جائے گا تو ان نمبر پلیٹ کا بھی کچھ کیا جا رہا ہے جی اس میں ایسے ہے کہ ہم نے پچھلے سال تک نمبر پلیٹوں کے پیسے لوگوں سے کر دیا تمام جو موٹر پلیٹوں کے پیسے جو ہیں کچھ نمبر پلیٹ جو ہیں وہ ابھی تیاری کے مراحل میں ہیں وہ تمام بیک لاؤگ جب وہ کمل ہو جائے گا اس کے بعد پچھلے سال سے ہم نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں کے پیسے جو ہیں وہ لینا بن کر دی ہوئے کیونکہ گورنمنٹ نے جو ایکسپیرینس کیا تھا نمبر پلیٹیں خود بنا کے دینے کا وہ کی اس کے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں تھا لوگوں کو پرچھانی ہوتی نمبر پلیٹیں دیر سے ملتی تھی اب لوگوں اپنی مرضی سے اسی سپیسیفکیشن کے مطابق جو قانون میں دی گئی ہے یعنی کہ الفاظ کی موٹائی ان کی لمبائی درمیان میں فاصلہ وہ پرسکرائبڈ ہے جو اپنے اخباروں میں مختلف اشتہارات میں لوگوں کو آگاہ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے اپنے مختلف وینڈرز کو لسنس جاری کر دی ہیں وہ ان وینڈر سے گورنمنٹ کی پلیٹیں جو ہیں منظور شدہ جو ہمارا سپیسی میں نے اس مطابق لگا سکتے ہیں یقینن جی آپ اگر میں اگزیمپل دیتا ہوں یہ نمبر پلیٹ میرے سامنے موجود ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نمونہ نمبر پلیٹ ہے غیر نمونہ ہے جی اس میں یہ غیر نمونہ نمبر پلیٹ ہے کیونکہ اس نمبر پلیٹ کو گورنمنٹ نے بنا کے جاری کیا ہوا ہے اور اس میں اس گورنمنٹ کے سکورٹی فیچرز ہیں اس میں یہ غیر نمونہ نمبر پلیٹ ہے یہ گورنمنٹ کی جاری شدہ نہیں ہے گورنمنٹ کی جاری شدہ نمبر پلیٹ نہیں ہے یہ سر معاملات ہو گئے ہل جمع کروا دیئیں جمع کروا دیئیں سر پانچ منٹ میں ہو رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بائی جانے کرنا ہمارا ہے اس میں بیاس کرنے والی بہت ہی نہیں ہے پانچ منٹ میں کتنی اماؤنٹ ہے اکتالیز ازار پانچ منٹ میں اداع ہو سر سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنے شہری یہاں پہ جتنی گاڑیاں روکی گئی ہیں بڑی بات یہ تھی کہ جو بکایا جاتے گورنمنٹ کے اس ناکے کو جو لگانے کا بیسک مقصد تھا وہ پورا کیا جا رہا ہے ان سے وہ پیسے لیے جا رہے ہیں پیسے کلکٹ کیے جا رہے ہیں بیسو مباسہ ہوتا ہے شہریوں کے جانب سے بہت ساری ریکپیسٹریٹ کی جاتی ہیں بہت ساری سپارشیں کروائی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کسی بھی طرح سے کہ جی ہمیں جانے دیں ہم بعد میں ادا کر دیں گے اور بکایا جاتا ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی بہانے ہیلے بہانے لگائی جاتے ہیں لیکن میک میں نے ایک اپنا شکنجہ جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے کہ اگر آپ گاڑی کے ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو دین آپ کی گاڑی جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا ڈالا بالکل تیار ہے اس کے ساتھ گاڑی کو بھیجا جائے گا گاڑی جو ہے میک میں کے اندر جائے گی مقصود جگہ پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا جب آپ ٹوکن ادا کریں گے جب آپ کی گاڑی ڈیفائلٹر نہیں ہوگی دین آپ اس گاڑی کو وہاں سے لے جا سکتے ہیں اپنے میزبان عبیت خان کو اجازت دیں اگلے پروگرام میں ایک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے چانے والوں کو خیار رکھئے گا موسیقی